دوستو کل دلی میں جی ایسٹی کانسل کی پچاسویں میٹنگ تھی اور اس میٹنگ میں آن لائن گیمنگ کے اوپر فیصلہ آنا تھا اور ہماری ویت منتری نرملا سیتا رمن نے کل رات کو ایسا فیصلہ سنایا ہے جس سے کی ساری یہ ساری گیمنگ انڈسٹری ہل گئی ہے اور تو اور پلیئرز کے لیے بھی بہت بڑا جھٹکہ دینے والی نیوز ہے اور جب سے یہ نیوز آئی ہے تب سے ساری گیمنگ انڈسٹری میں بڑی حلچل ہے جو بڑے بڑے دگج ہیں چاہے وہ اب رمی سرکل کے سی او مسٹر تھمپی جو کی یوے سے میں رہتے ہیں وہ دلی بہت زلدی آپ کو آتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کے کو فاؤنڈر بھوین پانڈیا تو کل سے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں میڈیا کو کہ گورنمنٹ نے یہ بہت ہی غلط ڈسین لیا ہے اس سے ساری کے ساری گیمنگ انڈسٹری کریش ہو جائے گی اور تو اور شاک ٹینک کے فیمز جج اشنیر گروور نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ گورنمنٹ نے اس انڈسٹری کا مرڈر کر دیا ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں آر آئی پی تک لکھ دیا ہے دوستو یہ تو آپ نے نیوز میں کافی بار سنا ہوگا کہ پچھلے لگ بک ایک سال سے آن لائن گیمنگ کے جی ایسٹی کے اوپر بہت ساری میٹنگز چل رہی ہیں گروپ آب منسٹرز کو جو ہیڈ کرتے ہیں میگالے کے جو چیف منسٹر ہیں جن کا نام کانریٹ کے سنگمہ ہے جو کی اس جی او ایم یعنی کی گروپ آب منسٹرز کی جو کمیٹی تھی اس کو ہیڈ کر رہے تھے اور یہ تو پکا ہی تھا کہ کل جو میٹنگ جی ایسٹی کانسل کی ہو رہی تھی اس میں جو آن لائن گیمنگ کیسینوز اور ہورس ریسنگ کے اوپر جی ایسٹی اٹھارہ پرسنٹ سے اٹھائیس پرسنٹ لگ بگ ہونا تیہ تھا لیکن جو کل نرملا سیتا رمان نے جو ڈیسیجن سنایا ہے اس سے ساری کے ساری گیمنگ انڈسٹری ہل گئی ہے آپ دیکھو کہ بہت ساری گیمنگ کمپنی کے آج شیئر تھڑلے سے گر رہے ہیں انویسٹروں نے اپنا پیسہ واپس لینے کی باتیں کر دیئے اور نیا انویسٹمنٹ تو بلکل رک گیا ہے اور تو اور بہت سارے ایمپلوئیس کی جاب جانے کا خطرہ ایک دم سے سر پہ آ گیا ہے اور سب سے بڑی بات آپ پلیئرز کے لیے وہاں پر ایک ایسا رول آ گیا ہے جس سے آپ بھی ہو سکتا ہے آپ آن لائن گیم کھیلنا کم کر دیں یا چھوڑ دیں ایسا کیا ڈیسیجن آیا ہے کل کی میٹنگ میں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ کوئی سا بھی آن لائن گیم کھیلتے ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دو کیونکہ اگلے کچھ دن بڑے ایمپورٹنٹ ہے اس انڈسٹری کے لیے بہت سارے اپڈیٹس آئیں گے اور میں آپ کو لگاتار اپڈیٹ کرتا رہوں گا کیا چل رہا ہے گیمنگ کمپنیوں اور کوٹ اور گورنمنٹ کے بیچ میں اور کیا اس کا فائنل ڈیسیجن نکل کر بہار آتا ہے دوستو کل جی ایسٹی کانسل کی بیٹھن میں ایسا کیا ڈیسیجن آیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی تھی کہانی یاد دلاتا ہوں آپ نے کسان اور سونے کی انڈے دینے لی مرگی کی کہانی جرور سنی ہوگی بچپن میں کہ کسان کو ایک ایسی مرگی مل جاتی ہے جو روش سونے کا انڈہ دیتی ہے لیکن اس کو ایک دن لالا چاہتا ہے کہ یار یہ روز روز ایک ایک انڈہ لینے سے اچھا میں اس مرگی کا پیٹ ہی کار دیتا ہوں جتنے بھی انڈے اس کے پاس ہوں گے اور سارے مجھے مل جائیں گے اور پھر ہوتا کیا ہے مرگی بھی جاتی ہاتھ سے اور اس کے ہاتھ ایک بھی انڈہ نہیں لگتا تو یہی حال کچھ گورنمنٹ کا اس ٹائم ہو رہا ہے آن لائن گیمنگ جو تیجی سے بڑھ رہی ہے انڈسٹی اس سے گورنمنٹ کو بہت بڑا گولڈن ایک کے روپے روز مل رہا ہے تو گورنمنٹ نے سوچا کہ یار اتنے انڈے روز روز کیا لینے ایک ہی ساتھ اس مرگی کا مرڈر کرتے ہیں اور خوب سارے انڈے مل جائیں گے تو وہی گلتی گورنمنٹ نے کل کری ہے جو کہ اس کسان نے کری تھی نہ وہ مرگی رہ پائے گی نہ وہ انڈے مل پائیں گے تو دوستو بات کرتے ہیں کل کے ڈیسیجن کی تین طرح کی انڈسٹری ہیں جن پر کی ایمپیکٹ آیا ہے نمبر ایک کیسینوز نمبر دو ہورس ریسنگ اور نمبر تین ہے دوستو جہاں تک کیسینوز کی بات ہے انڈیا کے انڈر گوہ سککم اور دمن کے انڈر اوفیشلی لیگل ٹوٹل انڈیا میں 21 کیسینوز ہیں 21 کیسینوز انڈیا میں ہیں جس میں کی چھے فلوٹنگ کیسینوز ہیں جو کی پانی کے اوپر ہیں اور وہ چھے کے چھے گوہ کے انڈر ہیں جو کی گوہ کی مانڈووی ندی کے اوپر ہیں اور آپ بھی دیفنیٹلی وہاں پر جرور گئے ہوں گے تو ان کیسینوز میں جہاں پر آپ جا کے ٹوکن خریدتے ہیں چپس خریدتے ہیں اس ایمانڈ کے اوپر اب 28% کا جی ایسٹی لگے گا یہ تو کیسینوز کی بات ہو گئی اسی طرح سے ہورس ریسنگ میں بھی جو بیٹ لگے گی اس کے اوپر 28% کا جی ایسٹی لگے گا لیکن آن لائن گیمنگ میں فیس ویلیو کے اوپر یعنی کی جو آپ کی ہر گیم کی انٹری فیس ہوتی ہے اس کے اوپر 28% کا جی ایسٹی لگنے جا رہا ہے یعنی کی سپوس کرو آپ رمی کے اندر ایک ٹو ڈیل رمی کا گیم کھیل رہے ہو اور آپ نے ایک ہزار روپے ایک پلیئر نے لگائے ایک ہزار روپے دوسرے پلیئر نے لگائے تو ٹوٹل جو فیس ویلیو ہوگی وہ دو ہزار روپے کی ہوگئی تو اس دو ہزار روپے کے اوپر 28% یعنی کی پانسو ساٹھ روپے گورنمنٹ اٹھا کے لے جائے گی بچے ہیں چودہ سو چالیس جس میں اوپیسلی دولپر اگر دس سے بارہ پرسنٹ کا کمیشن دو سو روپے لیتا ہے تو آپ کے پاس بچیں گے بارہ سو کچھ روپے تو دوستو آپ ہزار روپے کی انٹری فیس دے کر اگر آپ کو بارہ سو روپے کی ویننگ ملے گی تو اس میں پھر آپ کیوں آن لائن رمی گیم کھیلو گے ہونا تو کیا چاہیے تھا جو گروس گیمنگ روینیو ہوتا ہے جو جی جی آر ہوتا ہے اس کے اوپر اٹھارہ پرسنٹ سے اٹھائیس پرسنٹ کا جی ایس ٹی لگنا چاہیے تھا جو روینیو ڈولپر کماتے ہیں اس کے اوپر وہ آلڈی اٹھارہ پرسنٹ کا جی ایس ٹی پے کرتے ہیں اس کو اٹھارہ سے بڑھ کر اٹھائیس ہونا تھا لیکن سڈنلی یہ جو ڈیسیجن جو کل آیا ہے دیفنیٹلی یہ پوری کہ پوری انڈسٹری کو ایک بہت ہی گلت ایمپیکٹ دینے والا ہے اس سے نہ کیول ڈولپر کا نقصان ہوگا پلیئرز کا بھی نقصان ہوگا گورنمنٹ کا بھی نقصان ہوگا اور جتنے ہزاروں لاکھوں ایمپلوئیز اس انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں ان سب کی نوکری خطرے میں آ جائے گی اور انڈیا کے اندر جو باہر سے بڑے بڑے انویسمنٹ آ رہے ہیں وہ انویسمنٹ آنے رک جائیں گے ایک طرف گورنمنٹ کہہ رہی کہ ہم انڈسٹری کو سپورٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف گورنمنٹ ایسے ٹیکسٹیشن لا رہی ہے جو کہ انڈسٹری کو برباد کر دیں گے یعنی رمی پوکر چیز لوڈو جیسے سکل بیس گیم کو بھی جو بیٹنگ گیملنگ جوا اور کیسینو والی کٹیگری میں رکھ دیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا گورنمنٹ نے کیوں کیا جبکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک کے اس پہ ڈیسین آئے ہوئے ہیں کہ سکل بیس گیم الگ ہیں اور چانس بیس گیم الگ ہیں اور رمی کو سپیشلی سکل بیس گیم کٹیگری میں رکھا ہوا ہے ریسنٹلی کرناٹ کا ہائی کورٹ نے بھی گیمز کرافٹ کے فیور میں ہی یہ ڈیسین دیا تھا جن کی کی رمی کلچر آتی ہے ان کے اوپر بھی جی ایسٹی کونسل نے کیس کیا ہوا تھا اور فائنالی گیمز کرافٹ کمپنی وہ کیس جیت گئی تھی اس میں بھی ہائی کورٹ نے یہی کہا تھا کہ رمی ایک سکل بیس گیم ہے اور اس پر اٹھارہ پرسنٹ کا ہی جی ایسٹی ہونا چاہیے اب اس کی باوجود بھی گورنمنٹ کا یہ لگانا کہ نئی سب گیم ایک ہی کٹیگری میں سب کے سب اٹھائیس پرسنٹ فیس ویلیو یعنی کہ انٹری فیس کے اوپر جی ایسٹی لگے گا تو یہ تو اپنے آپ پہ پیروں پہ کولاڑی مارنے جیسا ہے یہ انڈسٹری کو پورا کے پورا گرانے جیسا ہے اب دیکھتے ہیں سرکار کے اندر جو دگج بیٹھے ہیں وہ انہوں نے کیا سوچ کر یہ ٹیکس ٹیشن لگایا ہے اور کیا سوچ کیا وہ آگے چلتے ہیں یہ سب ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے بہت ساری راجنیتی ہوتی ہے راجنیتی کے اندر تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے یہ انہیں ہی پتہ ہے لیکن یہ ڈیپینڈ ہے کہ یہ جو ٹیکس گورنمنٹ نے جو فیس ویلیو کے اوپر لگایا ہے یہ پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے اور اگر گورنمنٹ اس جد پر اڑی رہی تو ساری کے ساری گیمنگ کمپنیاں اپنا گیم کھلانے کا پورا کے پورا موڈال ہی چینج کر دیں گی یہ جو رمی پوکر ان کا خود بڑا اس انڈسٹری میں چینج آنے والا ہے لیکن میرے چینل کو سبسکرائب کر دو اور باجو میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دو تاکہ میری اگلی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے تھینکس پور واشنگ